ایک کلام گزشتہ سے مربوط ہے اور اگر میرے عزیز سننے والوں نے کل کی باتوں کو محفوظ کر لیا ہے تو ہم اس تقریر کو یہاں سے شروع کریں گے کہ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَقْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُلِلْا الْبَامِ زمین و آسمان کی قلقت میں اور رات اور دن کے اختلاف کچھ نشانیاں ہیں مگر ان کے لیے جو صاحبانِ عقل کتابِ کائنات کتابِ آفا صحیفِ حستی آیاتِ الٰہی سے مامور ہے ہر آیت تفسیر طلب ہے ہر آیت تشریح چاہتی ہے ہر آیت دعوتِ مشاہدہ دے رہی ہے ضرورت اس نگاہ کی ہے کہ جو اس مشاہدے کے بعد ان حقائق تک پہنچ سکے کہ جو حقائق انسان کو ایک ایسی سعادت کی توفیق عطا کریں جو سعادتِ دنیا وہ آخرت ہو نشانیاں ہیں زمین و آسمان کی قلقت میں رات اور دن کے اختلاف میں مگر صاحبانِ عقل کے تو عقلِ انسانی اس بات کا پتا دیتی ہے کہ نظامِ عالم بے مقصد نہیں ہے نظامِ عالم بے مقصد نہیں ہے ہر شئے کے لیے اس کا اپنا ایک فنکشن ہر شئے کے لیے اس کا اپنا ایک فریضہ اور پھر جس چیز کو آپ دیکھیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہے کوئی شئے کائنات کی ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے فریضے سے غافل ہو اس نظامِ مقاصد کو دیکھ کر انسان یہ بات محسوس کرتا ہے کہ اس عالمِ اکبر میں ہر شئے کے لیے ایک سائر ہے اور ہر خط سائر کچھ حدوں میں محدود ہے ہر شئے کے لیے اس کا سفر ہے ہر شئے کے لیے اس کی اپنی حرکت ہے جس کو ہم سائر کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کہ یہ سائر مضطرب ہو ایسا نہیں ہے کہ یہ سفر پریشان ہو بلکہ حدود میں قیود میں پابندیوں کے ساتھ ہر شئے اپنے سفر کو تے کیے جا رہی ہے اور منزل تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف ہے پریشان ہوا سورہ یاسی میں وَكُلُّنْ فِي فَلَقِنْ يَسْبَحُونَ ہر شئے اپنے مدار پر تے رہی ہے ہر شئے کے لیے اس کا اپنا مدار ہے جس میں وہ حرکت کر رہی ہے ستاروں کی گردش کو دیکھئے سورج کے ایاب و زہاب کو دیکھئے سیاروں کے طلوع و گروپ دیکھئے ایک چھوٹے سے پودے کے نشو و نمہ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ ہر سیر حدود و قیود میں ہے اور کوئی ایسی شئے نہیں کہ جو مسترب ہو اپنے سفر میں اپنی حرکت اس نظام ایک کلم انسان ایک منتاز مقام پر کھڑا ہے اس کے لیے بھی سائر ہے اس کے لیے بھی حرکت ہے اس کے لیے بھی منازل حیات ہیں اس کے لیے بھی ایک حرکت ہے اور اگر وہ اس سفر میں اس حرکت میں اس اپنے سائر میں مسترب ہو جائے اس کے لیے اگر کوئی حد مہد معین نہ ہو اگر اس کا سفر قیود کے ساتھ نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نظام کل کے ایک جز ہونے کے باوجود بغاوت پر آمادہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ اپنے سفر کو قیود میں مہدود رکھے وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے زندگی کے مختلف گوشوں کو مربوط و ہم آہند رکھے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستیاں جو اپنی سائر میں اور اپنی حرکت میں بے قید و بند ہو جاتی ہیں وہ نظام کل سے ٹکرا کے فنا ہو جاتی ہیں اور وہ ہستیاں جو اپنے سائر و حرکت میں حدود و قیود کی پابند ہوتی ہیں وہ نظام کائنات کی ہم آہند ہو کر فطرت الہی کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہیں اور یہی فطرت الہی اس کے لیے دین قیم بن جاتا ہے اور یہی وہ دین قیم ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو اس عوضت کی منزل پر پاتا ہے کہ جہاں اس کے لیے لذت عبدی ہے لذت عبدی ہے ہی فی ہمارے لیے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اتنے آزاد چھوڑ دیئے گئے ہم اتنے مختار بلا دیئے گئے کہ جس طرف چاہو رکھ کرو جدھر چاہو متوجہ ہو جاؤ جس طرف چاہو اپنی راہ نکال لو تو یہ غلط ہے کل عرف کر چکا ہوں کہ قوانین قدرت قبل حیات انسان پر عمل کرتے ہیں قوانین قدرت بعد وفات انسان پر عمل کرتے ہیں تو آغاز و انجام پر قوانین قدرت کی حکومت ہے تو درمیان کا زمانہ کبھی قدرت اس میں کوئی خلا پیدا نہیں رکھ سکتی تھی اس لیے لازم یہ تھا کہ اس انسان کے لیے بھی حدود و قیود وضع کر دیے جائیں اس لیے ضرورت اس عمر کی تھی کہ انبیاء شریعتوں کے ساتھ آئیں اور ان شریعتوں میں انسانیت کے لیے حدود و قیود مہین ہو اور یہ قدریا دیا جائے کہ دیکھو سب سے پہلی قید یہ ہے فاقم وجہ کا لدین حنیفہ کہ رکھ حیات دین کی طرف ہو رات رکھ حیات ایک ہی طرف ہو وہ سیمت کہ جو فطرت الہی ہے وہ فطرت کہ جہاں کائنات کی ہر شئے اپنے مقصد پر عمل کر رہی ہو اور اپنے مقصد کی طرف جا رہی ہو اور اپنے مقصد کو واضح کر رہی ہو تو ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی زندگی کو بے مقصد جان کر رہے فطرت الہی سے ہٹ جائے لازم یہ ہے کہ دین حق کی طرف دین حنیف کی طرف راست اس رخ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے کہ جو پانون الہی ہے فطرت الہی ہے جہاں تبدیلیاں نہیں ہوتی اور جہاں کسی منزل پر انسان اپنے لئے اسٹراب نہیں پاتا یہی دین قیم ولوکن اکثر النا سے لا یعلمون لیکن انسانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی انسانوں کی اکثریت نہیں جانتی عقل انسانی نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ کائنات کا نظام مقاصد کے ساتھ ہے عقل انسانی نے اس بات کو تیہ کر لیا کہ خود انسان کی ہستی کا ایک مقصد ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے اس انسان پر کچھ پابندیاں آئیت کی جائیں یا نہیں کی جائیں ان پابندیوں کو توڑ کر وہ اپنے قاہشات پر عمل کرتا جاتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے کہ یہی تو جبر حیات ہے میں جدر جا رہا ہوں وہ اپنی ہر تمنا کی تکمیل میں مصروف ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہی ہے زندگی کا جبر مگر حقیقت میں وہ جبر شریعت کو بھول رہا ہے جہاں شریعت جبر کیے جا رہی ہے کہ دیکھو زندگی کا ہر گوشہ اس عدد کے ساتھ رہے زندگی کا ہر گوشہ ان حدود میں محدود رہے زندگی کو اپنے اس طرح سے بسر کرو کہ ایک آنے واحد کے لیے بھی وہاں استراب نہ ہو حیرت سی حیرت ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ انسان اختیار سے اپنے کوئی عمل بجال آئے اختیار سے اپنے کوئی راہ اختیار کرے اور آگے بجائے اور اس کو جبر قدرت سمجھے دراخ لے کہ جبر قدرت اور جبر شریعت ان احکام میں ہے کہ جو احکام ہمارے لیے وضع کر دیئے گئے ہیں یہ عبادتیں ہیں یہ معاملات ہیں یہ احکام ہے یہ نماز ہے یہ روزہ ہے یہ زکاة ہے یہ حج ہے اور سب پر جبر ہے یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ جتنی رکعتیں چاہے پر ڈالو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ جس طرح سے چاہے بندگی تم کرو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ جس روح پر چاہو متوجہ ہو جاؤ جس سمت کو چاہو قبلہ بنالو شروع سے لے کے آخر تک ایک قدم پر شریعت نے مجبور کر کے رکھ دیا اور کہ کہ قبردار اس راستے سے ہٹنا نہیں اور اگر ہٹنا ہے تو دائرہ اسلام کو چھوڑی نہ ہے اگر ہٹنا ہے تو دائرہ اسلام سے باہر جانا کہ ہم اپنے سرے حیات میں کچھ حدود کے پابند ہیں اور اگر ان حدود پر نظر نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسترب الاحوال رکھیں گے ہم اپنے آپ میں استراب پیدا کر دیں گے حدود کا قائم ہونا ہی عدب ہے حدود کی پابندی ہی عدب ہے غدود کو ملہوز رکھنا ہی عدب ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے قید و بند پائے اس لیے ہر گوشے میں ہم عدب کو دیکھ رہے ہیں وہ عدب جو بندگی کے لیے ہے وہ عدب جو دعا کے لیے ہے وہ عدب جو معاشرت کے لیے ہے وہ عدب جو سیاست کے لیے ہے وہ عدب جو حکومت کے لیے ہے وہ عدب جہاں دوست دوست سے ملتا ہے وہ عدب جہاں ہم میراس ایک دوسرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ عدب کہ جس سرمائے پر ہم ناز کرتے ہیں اس کے لیے کوئی لفظ کسی زبان میں کچھ اور سہی لیکن عربیق کہ کامیاب ہے وہ انسان جو اس عدب حیات کو ملہوز رکھے اور کوشش کرے کہ کسی مقام پر کسی موقع پر حدود و قیود سے بچتے ہوئے کہیں وہ بے عدبی کا شکار نہ ہو کہیں وہ بے عدبی کا مظاہرہ نہ کرے اور کبھی کسی مقام پر یہ ظاہر نہ ہو کہ اس نے صحیح معنی میں حیات کی تشقیص ہی نہیں کی عزیزان محترم اس عدب کے سرمائے کے ساتھ وہی قوم آگے موقع جو پہلے عقل سے استنباد کرتی ہے اور اس کے بعد علم سے شریعتوں کے احکام کو لیتی ہے اور اس کے بعد احکام کو حدود میں پا کر ان کرتی ہے تاکہ اپنے آپ کو اس عدب کے ساتھ تیش کرے کہ جو عدب لازم حیات ہے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ان حدود کا تذکرہ کیا ہے آئیے مختصر طریقے سے ان مقامات کی بھی سہر کریں ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ میں اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کو ان کے اموال کو قرید لیا یہ کہ اس کے عوض تم کو لذت عبدی عطا تریں گے اور پھر ان کا یہ عالم ہے جب وہ اپنے نفسوں کو بیش دیتے ہیں اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں یہ وعدہ اللہ کا حق ہے تورات میں انجیل میں قرآن میں اور اس سے بہتر اور کونسا فوض ہے اس سے بہتر اور کونسی کامرانی ہے اور من اوفا بے اہدہی من اللہ اللہ سے پرسر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے یہ کون لوگ ہیں اتائبون العابدون الحامدون سایحون راکعون ساجدون العامرون بالمعرون اَنَّا هُونَ اَنِ الْمُنْ کر وَرْحَافِزُونَ لَهُدُودِ اللَّهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ یا طوبہ کرنے والے یا عبادت کرنے والے یا شکر کرنے والے یا رہے حق میں غلق سے بے تعلق ہو جانے والے نیکی کا عمر کرنے والے برائی سے روکنے والے حدود الٰہی کی حفاظت کرنے والے بشر المومنین آبو صاحبان ایمان کو پشارت دو کہ یہ ہیں وہ حسطیاں جنہوں نے حدود الٰہی کا قیال کیا جنہوں نے حدود الٰہی کی حفاظت کی اور جنہوں نے اس عدب کا مظاہرہ کیا کہ جو عدب ضرورت زندگی ہے جو عدب لازم حیات ہے عجیب بات یہ ہے کہ حدود الٰہی کا جب تذکرہ آ گیا تو پھر جان لیجے کہ وضو وضو کے لیے ایک عدب ہے نماز نماز کے لیے ایک عدب ہے قیام قیام کے لیے ایک عدب ہے رکوع سجود تشہد سب کے لیے بندگی کے مختلف مواقع پر کچھ عدب ہے اسی لیے مختلف کتابوں کو آپ دیکھیں گے تم لکھا ہوا پائیں گے عدب حضورت عدب تحارات عدب سلاحات عدب زکاة یہ ہر منزل پر ایک عدب بندگی موجود ہے حیفہ ان پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بندگی کر رہے ہیں بے تکلفی کے ساتھ ہم بندگی کر رہے ہیں اس طرح سے کہ جیسے ہمارے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے اگر عدب نہیں ہے تو بندگی بھی نہیں ہے زندگی بھی نہیں ہے اگر عدب نہیں ہے تو نہ انسان عبادت کر سکتا ہے نہ معاشرے میں دنیا کے کامیاب و کامران ہو سکتا ہے ان امور کو اگر پیش نظر رکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ فطرت انسانی اعلان کرتی ہے کہ اس کی چار بنیادی قاہشیں ہیں فطرت انسانی کے لیے چار بنیادی ایسے مقامات ہیں جس سے اس کو مفر نہیں ہے انسان چاہتا ہے اس کی پہلی تمنا یہ ہے کہ سیانت ذات اس کی ذات محفوظ ہو جائے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے بہر صورت محفوظ رکھ لے ہر خوف سے اپنے آپ کو بچائے موسموں کے تغیر و تبدل سے بچائے لوگوں کے حملوں سے بچائے بعد حوادث سے بچائے اپنی ناصل کو بچائے اپنی کماری ہوئی دولت کو بچائے اپنے باغات کو بچائے سیانت ذات انسان چاہتا ہے کہ میری ذات محفوظ رہے یہ پہلی فطری خواہش انسان کی دوسری فطری خواہش انسان کی برطری کی خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی صورت میں سب میں برطر رہوں سب میں بزرگ رہوں میرا ایک مقام رہے میرا ایک نام رہے لوگ مجھے جانے مجھے پہچانے اور میں ابروں اس طرح سے ابروں کہ جب تک جیوں تو ابرتا رہوں اور جب مر جاؤں تو میرا نام نسلن بعد نسلن چلتا رہے یہ دوسری بنیادی خواہش انسان کی جس کو برطری کی خواہش پہتے ہیں تیسری بنیادی خواہش انسان کی رفاقت کی خواہش ہے دوسری کی خواہش ہے کہ دنیا مجھے دوس رکھے دنیا مجھے عزیز رکھے وہ چاہتا ہے کہ محبت رکھے وہ چاہتا ہے کہ رفاقت رکھے وہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات ایسے افراد سے ہوں کہ جن کی محبتیں اس کے کام آ جائیں اور جن کی رفاقتوں سے وہ اپنے لئے استفادہ دھونڈے استفادہ کر سکے یہ تیسری بنیادی قاہش ہے چوتھی بنیادی قاہش انسان کا حرآن پنوہ اور پغیور کے ساتھ تجربوں کی تلاش میں آگے بڑھ جانا نیا تجربہ نئی زندگی نئی بات نیا تفخص ایک نئی تجسس کی قیفیت کہ مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ دھوننا چاہیے مجھے اس عمر کو تلاش کرنا چاہیے ایک اچھا مسئلہ ایک اچھی بات ایک اچھے سوال کا حل ایک اچھے لفظ کے معنی اور پھر اسی طرح سے ترقی کرتے ہوئے نوامی سے قدرت پر قابو برتے برتے کائن پر قابو پا جانا برتے برتے مختلف علوم پر قابو پانے کی کوشش کرنا یہ چار بنیادی کاحشیں ہیں یعنی برطری کی کاحش رفاقت کی کاحش تحفظ ذات کی کاحش اور پھر تجربات جدیدہ کی کاحش عجیب بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنی ان کاحش پر نظر کرے تو آپ میں سے ہر ایک پڑا لکھا یہ مجھے بت لائے گا کہ یقینا سب کے دل میں یہ قاہش ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ برطر ہو بلند ہو بزرگ ہو اس کا ایک مقام معجن ہو سوسائیٹی میں اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے معلومات میں اضافہ ہو اس کے تجربات میں اضافہ ہو اس کے تجربات سے فائدہ ہو اور وہ اپنی دنیوی اعتبار سے تجربات سے استفادہ کرے اگر یہ دوست ہے تو آئیے پھر از منزل پر کہ کیا ان بنیادی قائشات کو آپ بے روک تو بغیر کے لئے جس شخص کو چاہے گا راستے پہ ہٹا دے گا کیا بردری کی کا ہش میں انسان اس عمر پر راضی ہو جائے گا کہ ہر دوسرے کو فست کر کے وہ برسر ہو جائے کیا رفاقت کی کا ہش میں وہ یہ چاہے گا کہ جس کو دوست رکھے پھر کو دوست ساری دنیا سے دشمنی مول لے کیا یہ نہیں ہوگا کہ انسان کی بنیاد قائشوں کو محدود کر کے رکھا جائے قیود کا پابند کر کے رکھا جائے ہر قائش کے لئے ایک قائد ہو ہر قائش کے لئے ایک بند ہو ہر قائش کے لئے حدود معجن ہو اور یہ بتلا دیا جائے کہ ان حدود سے آگے نبر ہو اگر ہم ان حدود کا تذکرہ فضائل نفسی کے اعتبار سے کریں تو وہ گفتگو اخلاق پر ہوگی اگر ہم ان حدود کا تذکرہ قانون اور حکومت کے اعتبار سے کریں تو وہ گفتگو لیجسلیشن سے ہوگی اور اگر ہم اس ان حدود کا تذکرہ ان قیود کا تذکرہ اپنی نجی زندگی کے اعتبار سے کریں کہ خود انسان ان تمام امور پر غور کر کے اپنی عقل کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ آگے بڑھے اور ان قیود کی پابندی کرے تو یہی وہ منزل ہے جہاں سے اس کا اپنا عدب شروع ہوتا ہے عدب شروع ہوتا ہے حفاظت ذات میں بھی ایک عدب ہے برطری کی قاہش میں بھی ایک عدب ہے دوستی اور رفاقت کی تمنا میں بھی ایک عدب ہے تجربوں کے ساتھ ساتھ بھی ایک عدب ہے اور اگر یہ عدب باقی نہ رہے تو یہ ساری قاہش ہیں ایک مرتبہ انسان کی اس طرح سے بے لگام ہو جائیں گی اس طرح سے بے انان ہو جائیں گی کہ دوسرے انسانوں کا آمن خطرے میں پڑ جائے گا دوسرے انسانوں کا چین متضرر ہو جائے گا اس لیے لازم یہ ہے کہ انسان اپنی بنیادی قائشات میں عدب کو پیش نظر رکھے یہ چند جملے اگرچہ کچھ گراں ہیں کچھ سقیل ہیں مگر یقینا ذہن میں آپ کے رہیں تاکہ یہ بات آپ ملہوز رکھ سکیں کہ ہم کسی منزل پر بھی قائد و بند سے حق نہیں سکتے فطرت انسانی کا کوئی گوشہ اپنے آپ کو عدب سے علاہدہ نہیں کر سکتا اور جب آپ یہ جان لیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قیود و حدود میں جب فطرت نے اور قانون قدرت نے مختلف چیزوں کو ان کی اپنی سیر کا پابند کر دیا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہر ایک کے لیے اس کا ایک سفر معین ہے انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے اپنے مقصد میں مصروف ہیں شہد کی مکھی کس اتمینان کے ساتھ اپنا چھتا بناتی ہے شہد کو جمع کرتی ہے مکڑی کس سکون کے ساتھ اپنا جالا تانتی ہے اور پرندہ کس اتمینان کے ساتھ اپنا گھوسلا بناتا ہے پرندے سے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ شہد کا چھتا بنائے مکڑی سے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ گھوسلا تیار کرے اور پرندے سے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی جالا تاننے کی کوشش کرے فطرت نے تمام اشیاں کے لیے بجز انسان وہ قوانین معین کر دیئے ہیں کہ جن قوانین پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے اپنے مقاصد حیات کی تکمیل میں مصروف ہے جس کا لادمی ایک نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ کہ بڑی سحق کے ساتھ اور بڑی اقسانیت کے ساتھ ہر شئے اپنا کام کیے جا رہی ہے یعنی اگر شہد کی مکھی اپنا چھتہ بنائے گی اور پھر اس کی نسلیں بنائیں گی تو اس میں صحد بھی ہے اقسانیت بھی ہے پرندہ گھوسلا بنائے گا تو اس میں صحد بھی ہے اقسانیت بھی ہے اسی طرح سے چونٹی اگر اپنے مکان کی طرف غلزوں کے دانوں کو لے جائے گی تو اس میں صحد بھی ہے اور اقسانیت بھی ہے اور اس طرح سے سواء انسان کے ہر شئے کے عمل میں سے حد بھی ہے اور اقسانیت بھی ہے مگر انسان کو عقل جائسی دولت عطا کر کے اللہ نے شریعت کے حدود سامنے رکھ دی ہے اور یہ کہا اس عادت سے قریب تر کر دیتے ہیں کہ اگر نیکی کرنے کی اتنی عادت تیدا ہو جائے شعور رکھتے ہو اپنے کاروبار میں اپنی مرضی سے چلتے پھرتے ہو اپنے قائشات کی تکمیل کے لئے آگے بڑھتے ہو دیکھو حدود و قیود میں رہ کر وہ عمل کرو جس دوسرے دیکھنے والے یہ کہے ان کے عمل میں کتنی صحت ہے ان کے عمل میں کتنی اقصانیت ہے دوست رکھتے ہیں تو ایک سا سب مل کر ایک کو دوست رکھتے ہیں اور اگر دور ہو جاتے ہیں تو ایک سا سب مل کر ایک سے دور ہو جاتے ہیں میں میں سمجھتا ہوں کہ اب منزل فکر معین ہے عزیز آنے گرانی یہی سے حد و اقصانیت کسی قوم کے لئے سرمایہ ہے یہی سے حد و اقصانیت کسی قوم کی زندگی ہے یہ نہ ہو کہ آپ میں سے کسی ایک کو کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ اس کے رجحانات کچھ اور ہے اس کی رفاقت کی کا ہش اس کو کہیں اور لیے جا رہی ہے اس کی برطری کی کا ہش اس کی حفاظت ذات کی کا ہش کچھ اور کہتی ہے یہ نہ ہو دوسرے پر نظر پڑھے تو کہیں اختلاف نہ ہر ایک کے خط سائر کو منذبت کر کے مقید و محدود کر کے ہم کو شریعت نے بابند کر دیا انفرادی طور پر اور اس کے بعد جب یہ سارے افراد مل گئے تو اجتماعی طور پر ہماری پوری زندگی قومی ایک ایسے سفر کے لیے آگے پڑتی ہے کہ جہاں جینا مرنا اٹھنا بیٹنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا اظہار مدعا کرنا محبت کرنا نفرت کرنا سابق اگر یہ منزل واضح ہو گئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہے وہ عدب یہ ہے وہ عدب کہ جس تک پہنچنے کے لیے بہت سونکو بہت سی محنت چاہیے یہ ہے وہ عدب کہ جس تک پہنچنے کے لیے بہت سونکو شاید بڑی محنت کرنی پڑے لیکن عادت کا بڑا دقل ہے انسان کی فطرت میں جہاں یہ عادت پڑ جائے جہاں یہ عادت پڑ جائے وہاں وہ فطرت سانی ہو کر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں اس سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ چلو سننے کے لیے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ چلو اب ذکر ہوگا اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ افق پہ چاند آ گیا اس سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ درسگاہ کے دروازے کھل گئے بلکہ اب یہ ہماری عادت میں داقل ہو گیا اب آپ راستہ چلتے ہوئے ہزاروں کو اس طرح سے بھی دیکھیں گے گویا کوئی تبدیلی ہی نہیں ہوئی گویا کوئی بات ہی نہیں ہوئی گویا کوئی وقت ہی نہیں آیا اگر یا تجربات ہیں یا مشاہدات ہیں میری طرح سے آپ بھی سوچیں تاریخ میں کتنے ایسے دن آتے ہیں جو بہت بڑی بڑی ہستیوں سے منصوب ہیں لیکن لطف اس وقت آتا ہے جب کسی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ہم یہ پوچھیں کہ آج کیا دن ہے کون سی تاریخ ہے کون سا دن ہے یہ کوئی کسی سے منصوب تو ہے نہیں تو اس وقت کہا کہ اچھا یہ دن ہے یہ تاریخ ہے حالان کہ اس تاریخ سے ہم کو کوئی رت نہیں ہے لیکن ہم نے اس عمر کا اندازہ لگایا کہ جن کو مربوط وہ بھی مربوط نہ ہو سکے جو عادت ہی نہیں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بہت سی اور بھی عارض ہیں کہ جو غم و ہم کا نشانہ بندی رہی یہ کہنا بہت آسان کہ بہت سی عائض ہی عارض ہیں جن کو واقعی جام شہادت دینا پڑا جو قتل کر دیئے گئے لیکن کیا کریں کہ جب ان کے احباب ہی شایست غم نہ ہو تو ہم ان کو کیا یاد دلائیں کہ کیا قوم سا وقت ہے کیا گفتگو ہے ہونا کیا چاہیے کس طرح سے انسان کو اس ذکر کو منانا چاہیے یہ تو عادت ہونی چاہیے تھی نا لیکن یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے ہم نے بھی یہ آج کل میں یہ عادت پیدا نہیں کی لا میراس کل عدب عدب میراس ہے نسلا بعد نسل سنتے سنتے غور کرتے ہوئے سوچتے ہوئے عمل کرتے ہوئے حدود و قیود میں آگے باتتے ہوئے ہم اس منزل پر پہنچ گئے کہ جہاں اب ہمارے بچوں سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ محرم کا چاند نکھتا محرم میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عمر بیش نظر رہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح سے یہ عادت محکم اور پختتر ہو چکی کہ بہت ممکن ہے دور سے دیکھنے والا یہ کہے عادت بگڑی ہوئی ہے بہت ممکن ہے کہ دور سے دیکھنے والا یہ کہے کہ عادت غلط ہے مگر ہے عادت پڑی ہوئی عادت ہے اس کو دور کرنے کے لئے پھر کتنے وقت کی ضرورت ہے ایک آیت اس کو روک دیا جائے بہت غوش سنیے ایک آیت اگر اس دھارے کو روک نہیں کی اگر کسی نے کوشش کی تو بجد نقصان کے کچھ نہیں ہے ملحوظ رہے یہ عمر کے مقصد گفتگو کیا ہے اگر یہ مسلم ہے کہ عادت سی ہو گئی ہے تو پھر عادت کو مقابل میں آ کر کسی کا روک نہ مناسب روک روکنے کی کچھ اور بھی صورتیں ہوتی ہیں ان صورتوں پر غور کیا جائے ان صورتوں پر عمل کیا جائے اگر واقعی اس عادت کی بنیاد میں صداقت نہیں ہے تو ممکن ہے کہ ان سوچی ہوئی ترقیبوں کے بعد کہیں کسی نسل میں جا کے عادت بدل جائے اگر عادت کی بنیاد صداقت پر ہے اور اگر عادت اساس رکھتی ہے حق کا اساس حق پر یہ عادت ہے تو دور بڑھ کر سوچنے والے کہ اس تھارے کو کس طرح سے مور دیں اپنا وقت گواں رہے اپنا وقت گواں رہے ہیں اس لیے اس لیے کہ یہ ایک فرد کی عادت کا سوال نہیں آئے یہاں افراد کے مجموعے نے میلانات و عواطف و رجحانات کے روح کو ایک خاص طرف مور رکھا ہے سب کا میلان ایک سب کی عطوفت ایک سب کا رجحان ایک اور ایک ہی کی طرف ایک ہی کی سمت فَأَقِم وَجْحَكَ لِدِّين حَنِیفَا رَاسْ تَوَجْح اسی کی طرف تو ایسی صورت ایسی صورت میں اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں عادتوں کو بھی بدل جانا چاہیے اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ تغیر پذیر دنیا کے ساتھ اگر چلنا ہے تو ان عادتوں میں بھی تغیر لازم ہے تو پھر اس عمر کی ضرورت ہوگی کہ پہلے یہ تشقیص کر لیں کہ بدلتے ہوئے دنیا کیا سکون و آمن کی طرف جا رہی ہے بدلتے ہوئے دنیا کیا کامیابی و کامرانی سے دوچار ہو رہی ہے بدلتے ہوئے دنیا کیا ان تمام ترقیوں کے بعد اپنی راحت اقلی اور لذت اقلی کا سامان مہیا کر رہی ہے پہلے اس پر غور کرنے اور اس کے بعد آپ یہ دائے کر لیں کہ جہاں یہ عادت نہیں آئے بلکہ صرف نئے نئے تجربہ دنیا کو نوامی سے قدرت کا مختار کل بنا رہے ہیں تو اب ان قوموں کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا اب ان قوموں میں صفاتی نہیں آئے کیا اب ان قوموں میں قتل غارت گری نہیں آئے کیا اب ان قوموں میں بے حیائی اور بے غیرتی نہیں آئے کیا اب ان قوموں میں ان کے سردار قتل نہیں کیے جاتے کیا اب ان قوموں کے قائد ان کو گولی کا نشانہ نہیں بنایا جاتا اور اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر ان نئے نئے تجربوں کے ہم دیوانوں کو اسی طرح سے رہنے دو اس لیے کہ دنیا گزشتنی وہ گزاشتنی ہے بڑے بڑے انقلاب تاریخ کی نگاہ ہونے دیکھے بڑے بڑے تمدن بگرے بڑی بڑی تہذیبیں ختم ہو گئیں گزرتا ہوا وقت نہ رکھ سکا اور ساری طرقیاں نوانی سے قدرت پر قابل پانے کی ساری کوششوں نے بھی انسان کے گزرتے ہوئے وقت کو رھوکنے میں اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا پھر جب یہ گزرنا ہی ٹھے رہا ہے وقت کا تو پھر اخربی سعادت پر اب گفتگو نہیں کروں گا معاشر اگر ہے تو جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا اگر ہے تو جو کچھ ہوگا وہاں دیکھا جائے گا دنیاوی اعتبار سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی قوم کے ملانات تو عواطف و رجحانات کا ایک مرکز ہے تو اس میں برائی کیا ہے بہت بہت سے سنیے ایک مرکز ہے تو برائی کیا ہے اور اگر واقعی ہماری زندگیوں میں غور و فکر کی ضرورت ہے اور اگر ہماری زندگیوں میں ریسرچ کی ضرورت ہے تو آؤ دنیا کے ریسرچ سکولرز کو جمع کر لو یہ دیکھ نے کے لیے کہ اب اس مرکز میں ہمارے تحقیق کرو اس مرکز میں ہمارے تحقیق کرو کہاں کمی ہے کہاں کوتاہی ہے کہاں رچ ہے کہاں چہل ہے کہاں نادانی ہے کہاں عدم تقوی ہے کہاں پندگی زدوری ہے ہماری کو تاہیاں ظاہر ہمارا فقر فاقہ ظاہر ہماری بے کسی و بے بسی آشکار اقتصادی اعتبار سے ہماری پستی مبرہن لیکن جس کے دامن سے لفتے ہوئے ہیں جس کا نام لے لے کے جی رہے ہیں جس کا ذکر کر کے مبہوط ہو رہے ہیں اور اپنے ہاتھ کو مسہور کر رہے ہیں اگر تحقیق کرنا ہے تو ان کی ذات میں تحقیق ہو ان کی ذات میں تحقیق ہو اور تحقیق کرنے والوں تحقیق اسی وقت کروگے نا جب دوسرے افراد کو بھی سامنے رکھوگے تاریف کیا ہے جب تک مثال نہ ہو تو اب اگر کسی کی شجاعت کو دیکھنا ہو تو اور شجاہان قوم کو یا شجاہان اقوام کو یا شجاہان ملل کو سامنے رکھو عبادت کو دیکھنا ہو تو اور عبادت گزاروں کو سامنے رکھو علم کو دیکھنا ہو تو اور صاحب آنے علم کو سامنے رکھو اگر کوئی ریسرچ منظور ہے تو اس طرح سے ریسرچ کرو کہ جس کو مرکز بنایا ہے اس میں کوئی پستی تو نہیں ہے پستی تو نہیں ہے ارے پستی تو ایک طرف اس گھرانے کا عدب یہ ہے کہ جو نام رکھے بامانہ اس گھرانے کا عدب یہ ہے کہ جو بچوں کے نام رکھے وہ بامانہ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہو مَا حَلَا سْمَا كُمْ کتنے شیری نام ہیں آلِ محمد تمہارے کتنے شیری نام ہیں آلِ محمد تمہارے تو نام سے اگر آغاز ہے آپ کی تحقیق کا تو یہی منظور کہ جہاں نام کے معنی اگر زیر قور ہو تو نام دو کہ جس نام کے معنی کو بھی پستی پسند نہیں جہاں پستی ہین بڑی تسلی ہے بڑی تسلی ہے اور اسی تسلی کی طرف دعوت دی جاتی ہے یہی ہے نا دو قیفیتیں انسان کی یا انقباد ہے یا انبسات یا خوشی ہے یا رنج یا مسررتیں ہیں یا غم توڑی توجہ یہی ہے نا دو حالتیں کہ خوشی کے عالم ہے غم کے عالم مسررت ہے ابتحاج ہے رنج علم ہے مگر یہ عجب عدد ہے کہ یہاں غشی بھی عدد کے ساتھ رنج بھی عدد کے ساتھ غشی ہے تو پھر اپنی کوئی مسررت نہیں بس تمہارے دھرانے کی مسررت غم ہے تو پھر اپنا کوئی غم نہیں تمہارے گھرانے کا غم قیامت ہے سوچئے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور مائے نہ سرمایہ کسی اور کو عطا ہو سکتا ہے کوئی اور دولت خدا کی قسم سوچ کے بدلاؤ کسی اور کو مل سکتے اس سے بڑھ کے دولت کہ جاں خوشی اور غم دونوں پر اتنا قابل اتنا کنٹرول کہ خوش ہو جاؤ ہمارے تذکریں مغموم رہو ہمارے غم یہی زندگی ہے ہماری اسی سے پہچانے جاتے ہیں اسی سے پہچانے جاتے ہیں کہ دیکھو ذرا سی بات رہی نام آیا جی اٹھے اور پھر دل دکھا ہوا تھا دل دکھا ہوا تھا کون ہے سفر حیات میں جو مسافر نہیں کون ہے سیر زندگی میں جو آزم سفر نہیں اور اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آؤ سفر سید شہدہ پہ گفتگو ہو تو اب غم کا رغو بھی ایک مرکس کی طرف ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ کوشش کی ہے سمجھانے کی لیکن زیادہ تر فریضہ آپ کا ہے کہ میری اشارات سے آپ آگے بڑھیں اور میری کجمج بیانی پر نظر نہ کریں یہ آپ کا فریضہ ہے فرزند رسول آزم سفر سورہ نسا کی ایک آیت ہے وَمَنْ يَقْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجرًا إِلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ سُمَّا يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ الَلَّهُ جو حجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور موت آجائے تو اب اس کا عجر خدا ہی پر ہے اب اس کا عجر خدا ہی پر ہے صاحبانِ اَقْلَزَاو کیارہ حجری میں خاتم النبی جی نے حجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف مجال ہے اجمال ہے جس کی حقیقت اور تفصیل یہ حجرت ہے اب مدینہ سے کربلا اگر مدینہ سے کربلا کا سفر نہ ہو تو مکہ سے مدینہ کا سفر سمجھ میں نہ آئے سمجھ میں نہ آئے حجرت کے معنی سمجھ میں نہ آئے حجرت کا مفہوم یہ نہیں ہے من بلدن الہ بلدن آخر کہ شہر سے شہر کی طرف جائیں نہیں حجرت یا خدا کی طرف یا رسول کی طرف تو میں کل عرض کر رہا تھا کہ یہ کہکے ذریع سے نکلے کہ پروردکار مجھے منتقب کر لے اس کام کے لیے جس میں تیری اور تیرے رسول کی خوشی ہو باہر آئے دولت سرابہ پہنچے کاغذ تلق کیا وسیعت نامہ لکہ اور الفاظ وسیعت نامے کے یہ تھے حسین گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اس کا نبی آقر ہے حسین گواہی دیتا ہے کہ قرآن اس کی کتاب ہے حسین گواہی دیتا ہے کہ موت برحق ہے نشر حشر حساب میدان جنت و دودہ یہ سب بر برحق ہیں اور اس کے بعد یہ جملہ کہ واللہ ہی ما قرجتو بترن او اشرن او مفسدن فیلہ اللہ کی قسم میں فساد پھیلانے کے لئے یا اپنی برطریجت آنے کے لئے یا شرارت کے لئے گھر نہیں چھوڑ رہا ہوں بل قرجتو لطلب الاسلاح فی امت جدی میں گھر چھوڑ رہا ہوں فقط اس لئے کہ میرے جد کی امت سمجھ جائے یہ آخری جملہ وہ اسیرو اور سیر کروں گا پھروں گا سفر کروں گا چلوں گا وہ اسیرو بے سیرت جدی وابی میں اپنے باپ اور نانا کی سیرت پر عمل کروں گا خط کو ختم کیا اٹھائیس رجب کی شام ہوئی سن ساٹھ جری قافلہ آل محمد تیار ہوا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کسی گدائے مدینہ کا سفر نہ تھا سلطان مدینہ جا رہا تھا رات کو چھپ کے نکلنے کی ضرورت نہ تھی پردہ شب میں گھر چھوڑنے کی ضرورت نہ تھی حسین اعلان کر کے جا رہے تھے راوی کرتا ہے کہ سارے مدینہ میں وہ ماتم ہوا ایسا ماتم کہ جو ماتم محمد مصطفی کی موت پر ہوا تھا سواریاں تیار ہوئیں اہباب اپنے سواریوں پر کنیدیں اپنی محملوں میں علی و فاطمہ کے ذکر بان اپنے اپنے ناکوں پر محملوں میں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ اور سب سے آگے میرے کاروان خسین اپنے علی گھوڑ پر سوار آہستہ آہستہ یہ قافلہ اب حرکت کر رہا ہے کہ ایسے میں محافظ کاروان علم بردار لشکر پردہ دار اہل بائے قوت بادو یہ حسین نائب علی اس نے پورے کاروان کو ایک مرتبہ دیکھا کہ ہر سواری اپنے مقام پر ہے کہ نہیں ایک ایک کی منزل معیم کرتے ہوئے بیتا قاسم تم یہاں رہو گے علی اکبر تم یہاں رہو گے آونا محمد تمہاری سواریاں یہاں رہیں گے اور ہاں اور ہاں بچوں تم ذرا آگے رہو اور ہاں وہ اصحاب جو ساتھ ساتھ ہیں وہ حسین کے گرد رہیں اور ایک مرتبہ گھوڑے کو ہیڑ لگائی ایک کعوہ دیا پورے کاروان کے کرد گھوم گئے واپس آئے اور جب دیکھا کہ آخری ناقابی اب آزم ہے ایسے موقع پر اپنی سواری کے قریب آئے اور چاہاں کہ رکعات میں پاؤ رکھ کے پشت دین پر پلند ہو کہ کسی نے پردے کو اٹھا کے آواز دی علی کے لال دھائرو ماں بلا رہی ہے عباس گھوڑے سے کود بڑھے دولت سرا پر آئے کنیز نے پیت و شرف کا پردہ ہدایا دیکھا کہ والدہ ایک ارامی کھنی آئے نامو سے علی ام البنین جس کے کل چار بیٹے اور چاروں بیٹے جا رہے ہیں ماں کے قدموں پر سر کو جھکا دیا ماں نے سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا کہ عباس روکنے کے لئے نہیں بجھایا عباس تم جانتے ہو کہ میری زندگی زہرہ کی کنیزی میں گزر گئی عباس دیکھو اس سفر میں میرے اور تین بچے ساتھ ہیں چھوٹے ہیں عباس کہیں اگر کسی مقام پر ان کے قدم ڈگے تو حمد برہانہ عباس اگر فاطمہ کے لال پر کوئی وقت آئے تو پہلے یہ بچے جائیں اور پھر عباس میں تمہارے حوالے کرتی ہوں زہرہ کی کمائی کو معاف کریں وہ ختم ہوا آپ کی زحمتوں کا شکریہ یہ تو میں مقتل سے پڑھ رہا تھا اب تاریخ کا ایک جملہ بھی سن لیجئے اور ساری تاریخوں نے اس واقعے کو لکھا کہ مروان ابن حکام جب والی مدینہ ہو چکا بعد قتل حسین ابن علی مروان بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں اپنے گھوڑے پر سوار مدینہ سے باہر دور تفریق کے لیے گشت کر رہا تھا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کسی دور قبرستان سے کسی بی بی کے رونے کی ہلکی ہلکی سیاہ آنا رہی ہے میں نے گھوڑے کے رخ کو مور دیا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک قبر پر ایک بی 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 بیٹی ہے جو بار بار یہ کہتی ہے کہ ابتاس اگر تیرے ہاتھ میں تلوار رہ جاتی تو حسین قتل نہ ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی